اے خدا یا گناہگار ہوں میں جان کر بھولا کرتے ہیں پہلے یہ اپنا کام وغیرہ جو ہے وہ نپٹا لیں پھر ان سے بات وغیرہ کرتے ہیں کہ آئے یہ ہوا کیا ہے اسلام علیکم بھائی علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ چلیں شکر الحمدللہ یہ بھائی ہوا کیا ہے یہ یہ مجھے ایکسینٹ ہوا تھا آج سے نو مہینے پہلے اچھا تو یہ کمر پہ مجھے چھوٹ لگی ایک کار والے نے مارا تھا پیک سیٹ سے اس کے ویسے ریڈ کے ایڈی میں چھوٹ لگ دے گئے اچھا اس کی وجہ سے جنہیں یہ کمر کی وجہ سے یہ پیر کام نہیں کھا رہے carried اچھا تو جس گاڑی والے نے یعنی مارا تھا انہوں نے علاج وغیرہ کا نہیں کی نئے کچھ بھی نہیں آیا جے تو بند کیا تھا بس تو پہ اُس نے درامے بازی کی نکل گیا اور ہم سے نادی موجودہ بنڈا تھا نہیں اچھا اس کی وجہ سے وہ چلا گیا بس تو اب یہ ہے کہ یعنی آپ نے اس کے بعد علاج وغیرہ اس کا کچھ کرایا ہے کہ نہیں علاج وہ چل لیا جہاں سے چل لیا ہے المصطفیٰ سے میں کرا رہا ہوں تو آگے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں تو وہ تو ڈاکٹس جس سے چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ علاج ممکن ہے کتنا عرصہ ہوگی آپ کو ایکسیڈنٹ ہوئے نو مہینے ہوگئے ہیں تو نو مہینے تک ابھی تک علاج وغیرہ چل رہا ہے اچھا 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 عمر کتنی ہے آپ کی میری تقریباً اس جن پر باون سال ہے باون سال ہے گھر کا نظام کیسے چلتا ہے بس اللہ چلا رہا ہے ویسے تو خوالہ مسئلہ مسائل نہیں رہا اچھا اچھا جو پہلے تھے کسو ٹیم پر وہ نہیں رہا بچوں بس آ رہا ہے میرا چار بیٹھی ہیں ایک دو ٹیم اللہ اکبر کام اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے میں یہ تکیہ غلاف وغیرہ کا کام کرتا تھا اچھا اچھا ابھی وہ کام بند ہوگی ہے یہ چل رہا ہے تقریباً بند پڑا ہے اللہ اکبر تو ابھی یعنی عمدینی کے کوئی ذرائع وغیرہ ہے ایسا کوئی نہیں ہے یہ علاج وغیرہ کیسے چل رہا ہے آپ کا بس یہ بھائیوں کی توسط سے چل جاتا ہے کبھی پیسوں پر جگار ہو جاتا ہے تو چلے جاتا ہے اچھا اچھا اللہ اکبر اچھا یہ پاؤں وغیرہ جو ہیں یہ یہ کام نہیں کرتا اچھا یہ اس کی مومنٹ نہیں ہو سکتی ہے جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں یہ کہاں سے کہاں تک جو آپ کا جسم کا حصہ ہے اچھا یہ اس سے جو ہے نیچے یہ کام نہیں کر رہا ہے اچھا اچھا یعنی ایک آسرہ ہے یہ علاج ہو سکتا ہے کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد سے آیا تھا مجھے جب بھائی نے جو بھائی لگے میں انہوں نے جب مجھے یہ بتایا تو میں کسی اور مقصد سے آیا تھا تو اب یہ ہے کہ ہم پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے یعنی اگر علاج وغیرہ جو ہے اس کی کوئی ترتیب وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی طرف جائیں تو یہ بہتر ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ آپ کی اتنی عمر نہیں ہے تو یہ ہے کہ بچے وغیرہ ہیں تو ان کی آگے پوری زندگی ہے تو اس کے لیے جو ہے کوشش وغیرہ کرتے ہیں آپ کے کچھ ریپورٹس وغیرہ ہیں وہ ہم لے جاتے ہیں اپنے ساتھ یہ ہے کہ ایک دو ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جی بہتر ہے تو یہ ہے کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اب کوئی راشن کی کوئی ترتیب وغیرہ ہے گھر میں کہ نہیں بس الحمدللہ گاڑی چلی رہی ہے اچھا گاڑی چل رہی ہے جی ہاں چلیں چلیں ایک کام کر لیتے ہیں ابھی تو فی الحال یعنی رمضان ہے تو اس کی کوئی ترتیب وغیرہ اس طرح رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس راشن کے بھی ہے ترتیب وغیرہ ہے تو یہ ہے کہ عید کے بعد جو ہے علاج کی کوئی ترتیب وغیرہ سٹ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بہتر رہے گا کیا کہتے ہیں آپ آپ کی ریپورٹس وغیرہ جو ہے وہ ہم لے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے مال و جان میں برکت عطا فرمائے تو یہ ہے کہ ان کو آپ نے جو ہے یعنی سیلری پہ یعنی رکھا ہے یا پڑھ ڈے اچھا اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا عجر خیر دے آمین آمین میں کچھ نہیں دے سکتا سوائے جباؤں کے بچے کو میں رات کو بھی ضرورت ہوتی ہے میں بلا لیتا ہوں بلکہ تنگ کرتا ہوں سویا بے کو تنگ کرتا ہوں فون پہ فون مارتا لیتا ہوں آجا بھائی آجا بھائی تکلیف ہو رہی ہے اور یہ جو تکلیف میرے کو ہے یہ بہت زیادہ تکلیف ہے اس تکلیف سے میری جان چھوٹ گئی تو میں کہتا ہوں مجھے عالی پاکستان آداد ہو گیا اللہ میرے ساتھ بہت بری ہو گئی اللہ سانی فرم ماتی بھائی یہ ہے کہ علاج کی کوئی ترتیب اگر ان کے لیے سیٹ کر دیں تو ہاں کیونکہ ان کو علاج کے بھی اشتر ضرورت ہے اچھا کیونکہ ماشاءاللہ عمر بھی بھی اتنی نہیں ہے کہ یہ کور نہ ہو اچھا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کیونکہ پاؤں میں ان کا جلن وغیرہ سٹارٹ ہو چکا ہے اچھا اور مزید جو ان کا ٹریٹمنٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی اچھے ہسپیٹل سے ہو جائے تاکہ یہ اپنے پاؤں پر کڑا ہو سکے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی نظر میں کوئی ہسپیٹل وغیرہ ظاہر سے بات ہے کہ آپ اس فیلڈ کے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ وغیرہ اگر اس کے لئے ہسپیٹل تو اگر دیکھا جائے تو لیاقت نیشنل اس میں بھی ڈوکٹر نے کہا کہ علاج متوقع ہے لیکن وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی اچھا اچھا اس کے علاوہ او ایم آئی ہسپیٹل بھی ہے جو ارتوپیڈک وغیرہ کیونکہ یہ جو معاملہ ان کا وہ ارتوپیڈک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ان کی سپائنل کوڈ جو ہے وہ ڈیزیز وے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے اچھا ڈیمیج ہو چکی ہے مقبل ڈیمیج ہو چکی ہے اچھا 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 کتنے عرصے سے آپ ان کے ساتھ ہنی اس میں جڑے ہیں میں میں تو اینی ڈائم چوبیس گھنٹیس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں اچھا اچھا تقریباً چار پانچ مہینے ہو گئے کہ میں ان کے ساتھ ہی اچھا اچھا بس یہ کہ یہ ہمارے بڑے بھی ہیں ہم چھوٹے بڑے وہ ان کے سامنے اور بڑے بھائی کی طرح بھی ہے جی جی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ بغیرہ ان کے لئے نکالتے ہیں اور یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو علاج کا مسئلہ نہیں ہے کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالی نکالی دیتا ہے یہاں پہ وہی بات میں کہنا چاہوں جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے ان کے خدا ہوتا ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ ان کا نکال آئے گا اور اللہ نے چاہا تو دیکھتے ہیں ابھی ان کی ریپورٹس وغیرہ جو ہیں وہ ڈاکٹر سے ڈسکس وغیرہ کرتے ہیں جو بھی پھر بات وغیرہ پھر سامنے آتی ہے انشاءاللہ میں پھر آپ سے کوڈینیشن وغیرہ کرتا ہوں اور یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے یہ آنا جانا یہ مبارک فرمائے اور اس سب کا سواب جو ہے آپ کی مرہومہ والدہ کو پہنچا ہے اور یہ ہے کہ والدین کے احساس سواب کے لیے جو ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ نیک سالے ہو اور تو انشاءاللہ کوئی ترتیب وغیرہ اس کے لیے کرتے ہیں ابھی یہ ہے کہ فیلال بھائی نے جیسے بتایا راشن کی کوئی جو ہے وہ اشار ضرورت ہے میں جیس اس کا علاج ہے بلکل میں بھی آپ سے یعنی شروع میں جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے آپ سے راستے میں یہی پوچھا کہ راشن سے بہتر یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی علاج جو ہے وہ اگر بن سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ راشن ہم ایک مہینے دے دیں گے دو مہینے دے دیں گے چار مہینے سال دے دیں گے دو سال دے دیں گے تو اب یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی ہے بچیاں ہیں اور بہتر یہی ہے کہ علاج ہو جائے تو علاج میں انشاءاللہ ہم کوئی ترطیب وغیرہ نکالتے ہیں کوئی نہ کوئی ہسپیٹل وغیرہ ہیں ڈاکٹر سے بات وغیرہ کرتے ہیں اپنے دوسرے دوست وغیرہ ہیں ان سے بھی بات وغیرہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لی ٹھیک ہے جی اسلام علیکم بات وغیرہ